ساری دنیا جانتی ہے مرد عورت ملتے ہیں تو نسل پیدا ہوتی ہے اللہ قرآن میں ذہن بناتا ہے کہ تیرا اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے یہ پاکیزہ لڑکی مریم ہے ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے اور کوئی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا ہے اور ایک دم بند کمرے میں ایک خوبصورت جوان آ جاتا ہے اور وہ ڈر کر کہتی ہیں کون ہے تو کون ہے تو کون ہے تو کون سے آ گیا دروازہ بند تالہ لگا ہوا ہے سڑھی نیچے اتاری جا چکے تو کون ہے میں مرد نہیں ہوں فرشتہ ہوں انسانی شکل ہے میری میرے پاس کیوں آئے ہو رب آپ کو بیٹا دینے لگا ہے مجھے مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے میری شادی نہیں ہوئی میں گناہ نہیں کر سکتی بیٹا پیدا ہونے کے دو راستے ہیں ایک حلال ہے ایک حرام ہے حلال میرا ہوا نہیں حرام میں کرنے سکتی تو انا یکون لی غلام کیسے ہوگا بیٹا شادی ہوئی نہیں گناہ ہو نہیں سکتا تو ایسے ہو جائے گا آپ کے رب نے کہہ دیا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں یوں کر دوں گا وَلِنَجَعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَوَا تیرے رب کی نشانی ہوگا وَرَحْمَتَ مِنَّا تیرے رب کی رحمت ہوگا وَكَانَ عَمْرَ مَقْضِيَا وَوَا تیرے رب فیستہ کر چکا ہے اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹیں وہ ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئیں اب پیچھے تو کوئی راستہ نہیں اور پیچھے بھاگنے کی کوئی جگہ کوئی نہیں تو وہ ایسے سہم کے کھڑو ہوں وہ کہہ رہے ہیں درو نہیں درو نہیں درو نہیں اور یہاں سے پکڑا کرتے کو یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا یہاں سے کرتے کو پکڑ کر دور سے یہاں سے یہاں سے بھونک بارے یہ بھونک کا بچے سے کیا تعلق ہے یہ بھونک پڑی اور ایک دم حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے نو مہینے کا بچہ تیار کیسے ہو گیا لا الہ الا اللہ جو اللہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے اس لیے ہو گیا اسی وقت درد اٹھا جو حاملہ عورت کو اٹھتا ہے دور لگائی دور لگائی اور جا کر ایک درختوں کا جھنڈ تھا اس میں ایک خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گئے اور سیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے نہ شادی نہ گناہ دونوں کام نہیں مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ایک فرشتے نے دور سے پھونک ماری اس پھونک میں کیا تھا جو نو مہینے کا بچہ پیٹ میں بلاؤ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں کو کو یہ کیسے ہو سکتا کہیں گے نہیں ہو سکتا اللہ کہتا ہوتا ہے میں نے کر کے دکھا ہے جبریل پھر آگئے یہ تنہ تھا کھجور کا اوپر سے کٹا ہوا خوشک کہنے لگے یوں پر مارا پانی کا چشمہ نکل آئے تو کہنے لگے اس سے حضرت مریم سے فرمانے لگے کہ کلی وشربی وقر یعینہ چل مزد کھا کوئی پانی ہے چشمہ ہے نہا دھو صاف ہو بچے کو نیلا اور یہ ہزی علی کے بجے دعن نخلا یہ ذرا ہلاو اس کو خجور کو ہلاو ان کا اس میں کیا ہے کہ ہلاو تو صحیح انہیں ایسے سے ہلایا تو اس کے اوپر سے تازہ خجوریں نیچے گرنے لگے ٹپ 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 کہنے کے یہ کہاں سے آگئیں کہ یہ وہیں سی آئیں جس نے تجھے بچہ دیا ہے جو بغیر درخت کی شاکھوں کے پھل دے سکتا ہے وہی تمہیں بغیر شادی کے بچہ دے سکتا ہے چل خجور کھا پانی پی بچے کو نیلا خدا اپنے آپ کو صاف کر اور جا تو بازا شہر جا اب لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کیا کیا تو ان سے پھر تم نے کیا کہنا ہے تم نے کہنا ہے میرا روزہ ہے یہ اشارہ ہوتا تھا روزہ دیکھو اللہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم پہ کتنا کرم کیا پہلی امت کا روزہ کیا تھا بولنا بھی نہیں وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا یہ امت جھوڑ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کسی دکاندار کا روزہ تو سلامت رہی نہیں سکتا کسی وکیل کا روزہ سلامت رہی نہیں سکتا وکیل دکاندار کیا کہوں میرا سارا معاشرہ ہی جھوٹ میں ڈھو گیا ہے میں کسی ایک طبقے کو کیا گلہ دوں یہاں تو تمہن تنہم داغ داغ شد پمبہ کجا کجا نہم یہاں تو روئے روئے میں زخم ہیں میں پمبہ کہاں رکھوں دوا کہاں لگاؤں کس درد کا شکوا کروں کس درد کو بھولاؤں تو پورا دیس میرا جھوٹ اور نفرت دھوکے بازی کہ بھٹی میں آگ میں جل رہا ہے فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ بچہ اٹھایا ہوا گود میں اور شہر میں آگئے مجھمک اٹھا ہوگا یا مریم لقا جیت شیئن فریہ دیکھنا وہ تانے میں شدت کیسے پیدا کر پہلے نام یا مریم ہرے مریم یہ کیا موقع لا کیا اب دوسرا تانہ بھائی کی طرف یا اختہارون اے حارون کی بہن یعنی تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے یہ تو نے کیا کیا تیسرا تانہ مَا کَانَا أَبُو كِمْرَا أَصَو تیرا تو باپ ایسا نہیں تھا چوتھا تانہ وَمَا کَانَا تُمُّكِ بَغِيَةِ تیری ماں بھی بہت نیک تھی تو تو نے یہ کیا کیا زبان کس طرح چھیل کے رخ دیتی ہے قرآن کہیں کہیں اس کی نشان نہیں کرتا ہے یہ تانہ دینے کے انداز قرآن نے سکھائے بتائیں سکھائے نہیں بتائیں ہیں کہ ہم بچ سکیں سکھائے غلطی سے نکل گیا تمہارا تو یہ ٹیپوں کا نظام ایسا خطرناک ہے غلطی سے بھی جملہ نکل گیا لو جی دیکھو مولانا نے کیا کہتی سچی بات ہے اتنا زوال ہے میں حیران ہوں تو میری بات ہوتی آگے پیچھے سے کٹ کے میرے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوتے ہیں اور خود عاشق رسول بنے بیٹھے ہوتے ہیں یعنی میں حیران ہوتا ہوں اتنا فریف فراڈ اتنا تو دجال میں نہیں کرے گا جتنا یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے مجھے رونا آتا ہے کہ میری قوم کس قدر زوال کا شکار ہو چکے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتوں میں سے بات یاد آگئے پوریش کہنے لگے تو ایرانی ہے ہم پوریشی اور سلمان وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نب نے فرمایا سلمان منہ اہل البیت سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں حالانکہ ایرانی تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ امرنی ان احب اربعتم من اصحابی وانہو اخبرنی انہو يحبهم وعلیم منہم وعلیم منہم وعلیم منہم آپ کی برگست حدیث بھی یاد آگئے میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب میں آپ کے چار ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے تین دفعہ یہ دور ہے کہ میرے محبوب میں آپ کے چار ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں لہٰذا آپ بھی ان سے پیار کریں اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے علی ابو ذر سلمان مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی کو تانہ ٹھکا کت ہوا گیا ایرانی خورشی وہ کہنے گئے نہیں نہیں میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں میں تو خلقت من نطفت نتینا نجیسا میں تو ایک ناپاک پانی سے بنا ہوں ثم اعود جیفتا منتنا پھر مرنے کے بعد میرا جسم بدبودار ایک میت بن جائے گا ثم اقوم الرب العالمین پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا فانفقلت موازینی فانا کرین وانخفت موازینی فانا لعین پھر اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو میں عزتدار ہوں تم جو مرضی کروں مجھے پرواہ نہیں اور اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں تو میں زلیل و خوار ہوں پھر جو بھی کہتے ہو اس سے زیادہ کا حق دار ہوں یہی کچھ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک آدم نے ان کو گالیاں نکالی چک کر کے سنتے رہے وہ گالیاں دیتا رہے جب وہ اپنا زور لا کے تھک بیٹھا سٹاک مو گیا ان کے دھکڑ دنگا لی فرمانے لگے بیٹا میرے سامنے ایک گھاٹی آ رہی ہے میرے سامنے گھاٹی آ رہی ہے اگر میں پار کر گیا تو تیری گالیوں کی پرواہ نہیں اگر میں گر گیا تو جو تُو نے کہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کا حق دار